بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر فرینڈز اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں آپ کو گوٹس کے لیے ایک بہت زبردست قسم کا نایاب نسخہ بتانے جا رہا ہوں اگر آپ اپنے جانور کو صرف ایک مہینہ یہ والا فرمولہ دے دیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کا جانور آپ کو حیران کن ریزلٹس دے گا اے ہم جانوروں کا کڑھائی حلوہ بھی بولتے ہیں بہت ہی آسان ہے بنانا میں آپ کو مکمل طریقہ بتانے جا رہا ہوں چیزیں نوٹ کر لیجئے فرینڈز کیسے استعمال کرنا ہے کتنی مقدار میں استعمال کرنا ہے کس وقت دینا ہے اور کن کن جانوروں کو آپ دے سکتے ہیں سارا کچھ انشاءاللہ آپ کو ویڈیو میں بتاؤں گا سب سے پہلے آپ ایٹمز اور اس کی ترقیب لکھ لیں صرف تین ایٹموں سے یہ حلوہ بنے گا گھر میں ہماری ماں بہنیں اسے بہ آسانی بنا سکتی ہیں بہت ہی کمال کا یہ فرمولہ فرینڈز صرف تین چیزیں ہمیں چاہیے ہوگی نمبر ایک گندم کا دلیا موٹا موٹا آپ نے کروا لینا ہے دوسرے نمبر پہ ہمیں تارہ میرا کا تیل چاہیے ہوگا جسے کڑوا تیل بھی بولا جاتا ہے پنجابی میں جمہوں کا تیل بھی بولتے ہیں وہ چاہیے اور تیسری ایٹم ہے گڑ ایک جانور کے لیے اگر آپ نے تیار کرنا ہے تو پھر ایک کلو آپ کو تیل چاہیے ہوگا دو کلو گندم کا دلیا اور دو کلو ہی گڑ ٹھیک ہے دوبارہ نوٹ کر لیں ایک کلو تارہ میرا کا تیل یعنی کڑوا تیل دو کلو گڑ اور دو کلو ہی گندم کا دلیا اسے تیار کرنے کا طریقہ کچھ اس طرح سے ہے فرینڈز نوٹ کر لیں انتہائی آسان ہے سب سے پہلے کڑائی یا جس برتن میں بھی آپ یہ حلوہ بنائیں گے اس میں تارہ میرا کا تیل ایک کلو یعنی کڑوا تیل وہ آپ نے ڈال لینا ہے اس کے بعد اس میں آپ گڑ شامل کریں گے دو کلو تھوڑا کوٹ لینا باریک کر لینا وہ بھی اسی آئل میں شامل کر دیں اسی برتن میں ڈال دیں تیل اور گڑ شامل کرنے کے بعد اس میں پھر آپ ڈیڑھ سے دو لیٹر پانی شامل کریں گے اندرہ سے بیس میٹ میں فرینڈز یہ چاش اس کی تیار ہو جائے گی ساتھ میں آپ نے فرینڈز ہو جو دو کلو گندم کا دلیہ ہوگا اسے آپ نے پانی میں بھگو لینا ہے پانی ڈال لینا ہے بہت زیادہ پانی آپ نے نہیں اس میں شامل کرنا بس تھوڑا سا پانی دلیہ سے اوپر چڑھائے ٹھیک ہے پندرہ بیس میٹ لگیں گے یہ چاش بننے میں تو پندرہ بیس میٹی وہ آپ نے دلیہ بھگو کے رکھنا ہے اس کے بعد اگر کوئی پانی اوپر بچ جائے اس دلیہ کے اوپر جب چاش کی تار بن جائے جیسے شید کی تار بنتی ہے تو پھر وہ آٹا آپ اس میں ڈال دیں گے ٹھیک ہے فرینڈز تو اس کو ہلاتے رہیں تقریباً بیس پچیس منٹ آدھا گھنٹہ آپ اسے ہلائیں گے بلکل آنچ آپ ہلکی کر دیں گے ہلکی آگ پہ پکائیں گے جب آئل اوپر چڑھائے تو آپ کا یہ حلوہ تیار ہو جائے گا اسے چولے سے نیچے اتار لیں اس اتنا ہی یہ مشکل ہے ٹوٹل تین ایٹمز ہیں فرینڈز اور ایک گھنٹے میں آپ یہ تیار کر لیں گے ایک مہینے کا آپ تیار کر کے رکھ سکتے ہیں سردیوں میں اور گرمیوں کا موسم اگر ہو تو پھر آپ ایک ہفتہ کا تیار کر کے رکھیں یہ کن جانوروں کو آپ کھلا سکتے ہیں اور اس کے فوائد کیا ہیں کس وقت کھلانا ہے کتنے مقدار میں کھلانا ہے دیکھیں فرینڈز یہ آپ ہر قسم کے جانور کو کھلا سکتے ہیں چائے گوٹس ہیں آپ کے بڑے جانور ہیں گائے بینس ہیں شیپس ہیں قربانی کے بکریں کوئی ایسا جانور نہیں جسے آپ یہ کڑھائی ہلوہ نہیں کھلا سکتے ہر قسم کے جانور کو کھلا سکتے ہیں اور اس کے بے شمار فوائد ہیں یہ ہم نے پور یہ کڑھائی تیار کی تھی تو ہم اپنی پریگنٹ گوٹس کو کھلا رہے ہیں ساتھ میں قربانی کے بکروں کو تھوڑا تھوڑا ہم نے سٹارٹ کیا ہے تو انشاءاللہ میں جب یہ ختم ہوگا بس دو تین دن میں ختم ہو جائے گا تو نیکس جب میں تیار کروں گا تو انشاءاللہ آپ کو لائف دکھاؤں گا کہ کیسے ہم تیار کر رہے ہیں تو طریقہ آج میں نے بتا دیا ہماری ماں بائیں نے ویسے بھی گھر میں حلوہ تیار کرتی ہیں تو اسی طریقے سے یہ تیار کرنا ہے سیم لیکن پھر بھی میں آپ کو انشاءاللہ دکھاؤں گا جب میں یہ نیکس تیار کروں گا اپنے جانوروں کے لئے اس کے فوائد کیا ہیں فرنڈز سب سے پہلے تو اکثر دوست پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ سردیوں میں ہم اپنی گوٹس کو آئل دے سکتے ہیں یا نہیں دیکھیں ویسے تو سردیوں میں آئل نہیں دیتے ڈالڈا گی ہم دے رہے ہوتے ہیں لیکن یہ اگر آپ حلوہ بنا کے کھلائیں گے تو اس طریقے سے آپ بہ آسانی آئل بھی اسے دے سکتے ہیں پھر تارہ میرا کا تیل اس کے تو یقین جانے انگنت فوائد ہیں تو جو آپ کی گوٹس پریگنٹ ہیں ان کی ڈیلیوری سے ایک ماہ رہتا ہے تو ایک ماہ پہلے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے ڈیلیوری سے اور ایک پایا آپ نے روزانہ کھلانا ہے بکری کو اگر آپ کی گائے ہیں یا بھینس ہے تو پھر آپ آدھا کلو تین پاؤ کھلا سکتے ہیں ڈیلی رات کو کھلائیں تاکہ پھر اوپر سے پانی نہ پیئے جانوار ایسا کمزور جانوار چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو مقدار میں نے آپ کو بتا دی جس کی کمزوری دور نہ ہو رہی ہو بلکل اہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا ہو اگر ایسے جانوار کو آپ ڈیٹ دو ماہ یہ حلوہ کھلا لیتے ہیں تو آپ کا کوڑیوں کے بھاؤ بکنے والا جانوار انشاءاللہ ہزاروں لکھوں میں سہل ہوگا یہ حلوہ کھلانے سے جانوار کا میدہ درست رہے گا اس کے جسم میں اس کی جلد میں چمک اور شائننگ آئے گی اسے قبض اور موشن نہیں لگیں گے اور ڈیلیوری کے بعد فیمیل جانوار کا دودھ انشاءاللہ زیادہ مقدار وافر مقدار میں ہوگا بچے ہلدی اور صحت مند ہوگے جب جانوار صحت مند ہوگا اور جو بچے پیدا ہوگے ان کی جلد میں بھی آپ کو ایک خوشنماسی چمک نظر آئے گی اور قربانی کے بکروں اور چھتروں کو اگر ایدے قربان سے آپ ڈیٹ دو ماہ پہلے یہ حلوہ سٹارٹ کر دیتے ہیں اور قربانی تک کھلاتے ہیں تو اس سے قربانی کے چھتروں اور بکروں کا سینہ چوڑا ہوگا کوئی بھی جانوار آپ دیکھیں جس کا سینہ چوڑا ہو فرانٹوس کا چوڑا ہو تو آپ اس کا وزن کر لیں باقی جانواروں سے اس کا ڈبل وزن ہوگا الغرز آپ ہر مقصد کے لیے جانوار کو یہ کھلا سکتے ہیں اس کا طریقہ استعمال اور بنانے کا طریقہ ایک ہی ہے اور مقدار جو میں نے آپ کو بتا دی کہ بکری اور جو بھیڑے اس کو آپ ایک پاؤ کھلائیں گے روزانہ گائے اور بینس کو آدھا کلو تین پاؤ آپ کھلا سکتے ہیں اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کتنا شوق سے یہ جانوار کھاتے ہیں جی فرینڈز تو دیکھ سکتے ہیں آپ کہ یہ کتنا شوق اور لپک سے بکرا کھا رہا ہے ہلوہ تو یہ اسے کھلانے کی کوئی ٹینشن نہیں آپ جانوار کے آگے رکھیں گے تو خود بخود جانوار جو ہے وہ یہ ہلوہ بڑا ہی شوق سے کھا جائے گا ٹھیک ہے فرینڈز آپ اپنے جانواروں سے اچھا ریزلٹ چاہتے ہیں انہیں فربا موٹا تازہ دیکھنا چاہتے ہیں اور جو بچوں وادی بکریاں ہیں ان کے دودھ میں اضافہ چاہتے ہیں کمزور جانوار کو فربا موٹا کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہلوہ بنا کے ضرور کھلائیں تو انشاءاللہ آپ کو بہت ہی زبردست قسم کے ریزلٹس ملیں گے تو ویڈیو لائک اور شیئر کر دیں اجازت دیں اپنے حبیب آئی کو اللہ حافظ